موسیقی اسلام علیکم and welcome to another exciting episode of کیا ڈراما ہے مکرم کلیم ایک دفعہ پھر آپ کے فیورٹ ڈراموں کا ریویو لے کر حاضر ہے خدمت ہے اور اس ریویو کو کرنے میرا ساتھ نبھا رہے ہیں آج یہ کفا پھر نادیا خان اتیقہ خان اور مرینہ خان کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت عرصے بات دیکھا آپ کو سالوں گوزر گیا اور ماشاءاللہ سب کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں کمیرز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ خود ہی بتا دیں کہاں ساپے کپڑے ہیں یہ پچیس سوال سے یہ ہی ہوتے ہیں یہ میرے اپنے کپڑے ہیں نادیا نے کپڑے ہیں نادیا نے خود ڈیزائن کی ہیں نہیں نہیں میرے اپنے کپڑے ہیں کیسی دیزائنر سے میں نے ادھاار پر نہیں لیا یہ جاننا ہے کہ برینڈ کون سے ہیں میکس برینڈ میکس برینڈ لیکن میں برینڈ نام لے لیں انبیتبل کارڈی لولوسار ہمارے اپنے برینڈ سے بہت اچھے ہو گئے لیلی کی ضوطی نہیں پڑتا ماشااللہ شو ہمیں اتنا یہ لوگ پیک کرتے ہیں کہ ہمارا ہم سے ہر اپیسوڈ کے لئے ایک ایک جوڑا بنا سکتے ہیں کاش یہ سا چھوڑتا ہم ہر سب باتیں کیوں پہتے ہیں لیکن میں بتا ہمارے فیشن پہ بڑی توجہ ہے ہم ایک 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 اپنا کھار سے آہم ہم ایک 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 سنگ ایک ہمڑیں لیلیگ نےا مجھے سب کو جانتے ہیں ڈرواز سرئیل، ڈرابہ سیلů، جفا کی ریو سٹارٹ کرنگیں مہرہ جی، آپ سے یار تیرے عشق میں جفا بھی ہے فنہ بھی ہے لا 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 جفا بھی ہے اس پتن تیرے عشق میں جفا اس کے جو سیکند ہافہ بھی تواس یو مجھ بہتر let's just kind of stורی� котよ ، فکر آپ کو Psychology میرے کافی دیکھنے پڑے یہ سبادے ہیں شو noi سبادے ہیں ROD صور picALK سارا بچوں کا اور وہ سارا جو بھی events پہلے ہوئے اس کی تھوڑی سی ایک continuation تھی an extended continuation but I think it's a drama which is getting very good views I didn't think it would when you look at the play the things that are said they're talking about divorce they're talking about therapy they're talking about leaving the husband you know جن کو ہم taboo subjects کہتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کرو نے 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 divorce کی بارے میں بات نے 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 پاگل ہے آپ کو پاگل کرا دیا جائے گا don't go to us all of those things very sensitive topics very very and nicely handled because I think Mohib and Mahavra کا jo track وہ اچھا دکھا ہے کہ پہلے بھی ہوا پھر گھر آتی ہے پھر آتی ہے پھر اتنی بری طرح اس کو مارتا ہے کہ وہ کہتی ہے اب بس and اس کی جو Mahavra کی جو دادی ہے وہ ایک بڑی typical سی ایک عورت ہے جو وہی والی جملے بولتی ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں صدیوں سے نہیں نہیں اپنا گھر واپس جائے گی وہ تو یہ ایسے ہو جاتا ہے غلطی سے کر دیا انہوں سارے بہانے جو بنا رہے ہوتے لیکن اس میں ان چیزوں کو یہ آنسر کر رہے ہیں اور ٹاکل کر رہے ہیں اور انہوں نے زیادہ بنطاقی ہے اور بہانے سے انہوں نے اور انہوں نے انہوں نے وہ آدھیں انہوں نے جانے خلاج سے دوسرے اس کی تیمی نہیں چلتے یا اس کی ایک درامی نہیں چلتے لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی اگر آپ امیہو کھی محلو اسوں کچھ پر فارم ایک ہی سنتنس میں وہ اتنے چھوٹی چھوٹی فیسے اپنے لاتی ہے I don't know how she does it but amazing I think she's done such a wonderful job I have a few issues with certain storyline وغیرہ but overall I'm just very happy that people are watching this so I'm going to give it one thumbs up very happy Jafa میں throughout enjoy کرتی آئی ہوں دونوں tracks دونوں کپل کی کہانیوں کو پھر اس کے بعد turn کھایا اور abuse شروع ہو گئی ایک طرف physical abuse اور دوسری طرف حالکہ اتنا perfect پیارہ کپل تھا اور وہاں بھی emotional اور psychological ابیوز شروع ہو گئی اور صاحب وہ زیادہ بری ہوتی ہے اور وہ اتنی بری اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر نمہر سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے لوگ کہہ رہے ہیں his fall from grace his fall from a nice man to a very ordinary horrible person جو کریکٹر بنایا تھا ڈاکٹر نمہر کا وہ اتنا خراب ہو گیا ہے ایک اتنی سی بات میں کہ جہاں اگر اس کو اپنے fertility problems پہ ڈاوٹ ساہ جو بھی تھا ٹیسٹ کرا لیتا یہ حضم نہیں ہو رہا تو مجھے اپنا ٹیسٹ اس کا وہ غلط آ گیا نا نہیں وہ جو پہلے تھا نا تو وہ تو کافی سالوں پہلے تھا اب دوبارہ کرا لیتا اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں چلو اس میں چپ کر کے ڈال دیتا یہ اتنے عرصے کی جو اس کی عذیت دکھا رہے ہیں یہ ایک بڑا مچور اور سینسبل آدمی یہ ڈاکٹر ہے اور باقی سب کیریکٹر سے مجھے لگتا ہے زیادہ سمجھدار تھا بیلنس تھا مچور اس کو چیکن کو تریکہ تو ہوگا نا چیک کر سکتا ہوگا اب سوٹی نہیں کر رہا ہے جو ڈاکٹر نمہر بن گیا ہے تانے دینے والا جلانے والا آگ لگانے والا یہ وہ لگ رہا ہے تیلی دیتا رہتا ہے ہر وقت لگاتا رہتا ہے کیوں تو ڈاکٹر نمہر کا کریکٹر ڈیمیج ہو ڈیمیج نہ کرو جو وہ بناو ہے جو وہ انسان ہے وہ اتنا نہیں گر سکتا دوسرا بہت بڑا سپرائز was the divorce یہاں بھی میں مجھے لگتا ہے کہ divorce اتنی جلدی موہیف کا کریکٹر جو جان دیتا تھا اس پر اس کو دینی نہیں چلی اتنی جلدی جو یہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک اور ٹراما بن گیا اب زارہ کے لیے زارہ نے کھلا لینی تھی اور اپنے ٹائم پہ لینی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں آرام سے لوں گی اس کا علاج ہو جائے یہ ہو جائے ٹھپ سے divorce اس نے اس کے موپے مار دی یہ مجھے نہیں اچھا لگا the writer should have waited divorce سے تو بات ہی ختم ہو گئی and I feel کہ زارہ بلکل نہیں چاہیے اور زارہ کو یہ کھلا دینی نہیں زارہ کو کھلا دینی چاہیے it should have been her taking the کھلا not Mohib divorcing her یہ آپ کو point ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہی ہوں لیکن وہ کہتی تو ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے نہیں اچھا لگا مجھے نہیں صحیح لگا کہ یہ اتنی sudden اتنی جلدی کیوں اور وہ اس کے لیے ٹراما بن گئے ڈراما ہے بھین ہم ساتھ والوں کی بات نہیں کر رہے ڈرامے کی بات کر رہے تو اس طرح سے تھوڑے کچھ مجھے سوال تھے بٹ میلی ڈاکٹر نومیر بہت ایک ایریٹیٹنگ کریکٹر بن گیا اور اب جلدی سے یہ ڈی ای نی والا چکر ختم ہو جائے بس one thumbs up عدیقا جی Jaffa is the favorite drama of the week for me because اس میں جو topics دکھائے گئے ہیں handle کیے گئے ہیں بہت اچھی طرح وہ بہت ضروری topics ان جو society کو دیکھنے اور سننے چاہیے ہیں mental health any kind of abuse getting therapy ان میں اتنے اچھے چیزیں episodes میں دکھائی گئیں دونوں Mohib کا بھی character الگ سے therapy اپنے bipolar کام کی وجہ سے جا رہے ہیں Maavara کا بھی جو character وہ جا رہے ہیں therapیقلی because she's coming out of a divorce and an abusive relationship یہ مجھے بڑا اچھا لگا because they didn't forget one you see in a toxic relationship دو لوگ ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا انسان دونوں کو پھر مدد کی زورت ہوتی ہے one is a victim and the other one is the person who's the abuser so either دونوں کو handle کیا ہے therapy through and all and مجھے جو بات اچھی لگی is the dog یعنی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ comfort animals جب آپ کو mental health کا کوئی جیسے anxiety ہو depression ہو کچھ کہتے ہیں آپ پیٹ رکھیں پیٹ مچھی ہو ہو سکتی بلی ہو سکتی کتہ ہو سکتا ہے تو یہاں پی جو مابرہ کے جو short سنب کتے کے ساتھ مجھے بڑے اچھے لگیں because it made so much sense from a mental health therapy perspective because comfort animals advise کیا جاتے ہیں especially بچوں کے لئے میں پہلے بھی بات کیا کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو بچوں لئے ان کو پیٹ دیا کریں because پیٹ سے they get unconditional love اور وہ healing میں بہت کام آتے ہیں آپ کے جو پالتیو جانور ہوتے ہیں so i love these episodes i also like the fact کہ جو transitions دکھائی جا رہی ہیں سہر اور اسمان کے جو characters میں ہیں وہ بہت اچھے ہیں because you see he is a man at پہلے تو یہ محبت نہیں کرتا تھا لگا محبت ہو گئی ہے اب وہ territorial ہو گیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی رائٹنگ کی اور رائٹر ہیں سمیرا فضل مہینہ جی i will it's got its flaws but i will still give it seven and a half seven and half نا دیا یہ لکھنے کے لیے episodes بہت مشکل تھے کیونکہ دونوں طرف بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور بڑا سیریس معاملہ چل رہے ہیں دونوں طرف اب بریک ہو رہی ہیں چیزیں تو اور یہ ساری کاؤنسلنگ تیرپی اس کے ڈائلوگز بنانا لکھنا یہ مشکل کام ہے ایک عورت کے لیے اس سے بری بات زلیل علی بات نے کیا اس کا میاں جو ہے جو کہ داکٹر ہے اور اس کے پٹرنٹی پر اس کو ڈاوٹ ہے بچے کی ہونے کے بعد تو آگے ادھر بھی بہت دماکہ ہونے والا اللہ خیار کرے نا بر اس کی بہت ہی ایترسٹین سکرپٹ ہے اور بہت ہی اچھی لکھی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں آگیا انفیتیلیٹی انفیدیلٹی دی اینے مینٹل ہیلتھ ساس بہو کی کهانی بریشتے ابیوز مرکی چھوڑا ہے اس میں سب کچھ آیا ہوگا ہے so i'm very engaged and i think it's fabulous writing because wonderful things are being said without being shoved down our throats so i'm going to give it a 10 10 direction لگر اسے پہلے آدینس کی بات کریں ٹوٹال بورجو کاسٹرن 21,000 ہوئے ہیں رائٹنگ کیٹگری میں اور جفا سے سمیرا فضل کے اسے میں 2,805 13 پر سمت نے 1.3 ان کو بھی ملے ہیں اب بات کر لیا direction کی اور دانش نواز ۔ جوری میںعل olmام کیا گئننہ کا اسے fuiر احمانی ہے رائٹنگ کیپسکroot جمار Custom کی doing a great job it's shot well with the lawn in the back and all of that it's very beautiful the morning looks like fresh morning you know so in that way i will give him a also 7.5 7.5 گھر۔ آم... اب بات کل ایک ہے ماورا حُسین کی Would you like me ? aún yeah شی chi she a 10 For me When you see the work this girl has done in In all the episodes So good You know she's carried her role کہیں بھی وہ off نہیں gayے You know scene to scene اگر آپ دیکھوگے her reaction Last scene سے وہ carried over ہے Well done Very well done Numbers I said 10 ten نا دیا تو ہر ایکٹنگ ہر ایکسپریشنس ورسو نائس بکر ایک امپاورد عورت ہے لیکن اس کا بھی دل ٹوٹا ہے اس کو بھی درد ہوتی ہے تو وہ کیسے ریاکٹ کرے گی اس کو بھی کتنی پین ہوگی بہت اچھا مابرانے کیا I loved her performance نمبر اور جب وہ باتروم میں جا کر روتی ہے جب پیپر ایکچولی اس کو ملتا ہے وہ بھی ایک راوما تھا یہ کیا بھیجتی چھوڑ دیا یہ دیتی تو اور بات تھی اس کو آکے ہائے 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 یہ بیٹاہ نہیں ہے عدیقہ جی I think Maavara is a very underrated actor بہت بڑی آدھاکار ہے اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ وہ level of project یا character نہیں ملا Maavara کو جو یہ کام کر سکتی ہے because we've seen her in multiple things and she's been good in all of them اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں she is very believable she's she's very a very realistic artist تو میرے لئے تو she's definitely a 10 10 total vote جو cast ہوئے ہیں female category 24,200 اور Maavara Hussain کی حصے میں آئے ہیں 3,561 15% 1.5 not bad اب بات کر لی جائے دو آپشن ہیں محب مرزا اسمان مقتار محب کا تو کوئی کام نہیں تھا اسمان مقتار as an actor i think he's absolutely i absolutely love it i love him but in this i think you have to take control of yourself so i'm going to give him we had Mustafa we had so i'll give him 8 8 Nadia کو بہت دیان سے بہت دہان سے اسمان سوچ کے بول رہی ہے کہ میں کسے بولوں کہ میں خود فین ہوں مجھے بڑے پاسند ہے اس لیے بات کر رہی ہوں اور بہت پیارے ایکسپریشنز ہیں ہو سکتے ہیں تھوڑا اس کی ریپیٹشنز اسمان کی ایکسپریشنز کے لحاظ سے زیادہ ریپیٹ ریپیٹ اور وہ آرڈ لگتے ہیں وہ میں نے بھی نورٹیس کیا تو باقی yeah he needs میچ لتار اس دارے طose ان граф decay اس selected میں شخص اور خیال ہے یاتی ری عطا ہے بای اشتر Praise میں اگری خیال کے علما نظر سات بچاری Zاني بھی چھوڑ دو ٹوٹل اور جو خصت میں 25,500 ہوئے ہیں اور اسمان مختار کے حصے میں آئے ہیں 1,096 0.7 جبکہ مابرہ کو ان کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملے تھے مابرہ میں 3,561 تو نمبرز کا کافی فرق رہا تو جی یہ کمپلیٹ ہوا ڈراما سیریل جفا کا ریویو اور ایک اچھی نیوز بھی آپ کو دیں گے اور ایک بہت ہی زبادرز ڈرامے کا ریویو بھی کریں گے کیونکہ بسمیل نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے بسمیل کی اس کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک اپنے آپ کو جاندیت کہہ رہے ہیں کیا ڈراما میں مکرم کر لیے میں اب بات کر لی جائے جس کے لیے نادیا کب سے انتظار کر رہی تھے اور میں نے کہا تھا دادیا کا صحیح دل للچائے گا تب ہی ان کے سامنے پلیٹ میں آئے گا بسمیل ڈراما چھوڑی کانٹ آپ کے ہاتھ میں شروع ہو جائے کیا بتاؤں کہاں سے شروع کروں کہاں تک لے کے جاؤں آگ لگتی ہے جب تو دھواں بھی نظر آتا ہے جب بھی ٹی ٹی اس کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو یہ گانا لگا دیتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا آگ لگتی ہے جب دھواں بھی نظر ہوتا ہے آر جی تمہارے نوانے جات جارنے پر گھر گئے تو یہ خاص طور پر شرارت میں لگاتے ہیں ڈریکٹر یہ والا گانا اور یہ والا پارٹ خاص طور پر پھر بعد میں آتا ہے باقی بہت ربا پیار ملا دے اکبار ملا دے ربا یہ چل رہا ہے اگر رات کو سونے سے پہلے میں ڈراما نہیں دیکھتی کیونکہ جب میں ساری رات میرے نا یہ چلتا ہے میں آپ تاہر خواب بھی آ رہے ہیں اور صبح اڑتی ہوں تو بوٹیون ہوتی ہے ربا پیار ملا دے تو میں نے کہا سونے سے پہلے لاسٹ یہ ڈراما نہیں دیکھنا تو اینیویز بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو مجھے لیکن میری جو ابزیویشن ہے جو آپ کہہ رہے تھے بلال عبداللہ کی الکوہل کی بوٹلز کہاں گئیں وہ میرے خیال ہے ماسومہ کے پاس آئی ہے بائیس میں اپیسوڈ وہ کیسے کیونکہ ماسومہ کی آپ نے ایکٹنگ دیکھئے یہ بائیس میں ٹوئنٹی سیکنڈ ٹوئنٹی فرس میں آرے مامی نائیں میں آداز کا سکھا دوں گی یہ تھی میں نومین اس کو کیا ہوگی ہے یہ کیا کرنے وہ بہت اور ایکٹنگ ہے ٹوئنٹی ونٹی دو میں مجھے تو ہری بہت چھے لگی نہیں بہت اچھی کس نے کا برا لگ رہا تھا لیکن لگ رہا تھا کہ بوٹلز آئی ہیں وہاں وہ بہت آف تھی میں بھی وہ آئلکھول کا سہارہ دے رہی ہو نہیں مجھے مامی کے ساتھ سینز ہیں سارے اس میں اس کی ٹون ایک دم عجیب ہے اچھا امی نے صحیح بات اسے بولتی ہے وہ جیسی باپس کچھ بولتی ہے تو امی پھر اس کے ساتھ مل جاتی ہے امی نے امی بھی بیسٹ ہے امی جب وہ جاتے ہیں ٹی ٹی گھر سے امی نے تم مرد کو نہیں جانتی مرد ایک تیلی کی طرح ہوتا ہے مرد روئی کی طرح ہوتا ہے مرد رضائی کی طرح ہوتا ہے مرد کھڑکی کی طرح ہوتا ہے مرد کنڈی کی طرح ہوتا ہے اس نے مرد پہ پی ایچ ڈی کی لیکن وہ آپ لائن سنگیے گا وہ جو اس میں حریم نے جو لائن سنگی ہے نا میں اس کو بتا دوں گی وہ بہت میں کہت مجھے یہ کیا ہے وہ بہت عجیب لائن سنگی وہ اس کے کچھ آف ہو گیا تو میں کہا شاید بلال عبداللہ کا سمان ادھر آگے اس کیرکٹر نے کہا خیر ہے یہ بھی ہو جائے باقی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کرنے کو بڑ ای ریلی انجوائی جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان اپیسوڈز میں نومان اجاز کا کام بڑا اٹھ کے آیا ہے کاوچسلسل میں رومانس ریج ممہنس ریج اجاز کا تک رومانٹک سینوں اور ریج اور غصے کے سینوں روانٹک سینوں نومان اجاز کا مقابلہ نہیں ہے جو بات ہے اس میں کیونکہ اب وہ یہ کہ پہلے گھر میں آلوں سے بنانا چاہ رہا تھا اس نے کہا اسی کی تحسین میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ کتنا وہ ڈیبی سین تا جو جوالری کی شاپ پہ تا بیوی کو بتا دیا کہ میں دیکھو تم اسی سے درارہی تھی میں پیٹرول پر یوں کر کے ماتے سے جلا ہوں گا یہ اُلٹا پڑ گیا ہے فل مرد بندی ماں بیٹے کو اُلٹا پڑ گیا ہے اور اب ان کو تھوڑا سا ہے جو ہے نا بیک فٹ کہتے ہیں اس کو اس پر آگئے ہیں کہ اوہو یہ تو ہم اس کے لئے اتنا امپورٹن نہیں مطلب میں یہ رہا نو موسی کہ رہا میں اپنی جان لینے جا رہا ہوں چلا گیار وہ اس کو وہ بھی نہیں فرق پڑتا کہ بیٹے کی دھمکی اثر نہیں کر رہی اور بیٹے نے شکر ہے بابا کو نہیں مارا گاڑی مار دیتا تو اس کو یہاں تیسری شادی کرنی پڑتی ٹیٹی کو آپ کو یاد ہے کہاں ہی کہاں سے شروع ہوئی تھی ایکسیڈنٹ سے شروع ہوئی تھی میں کچھے پر انکل بج گئے تیسری بیگم بھی آسکتی تھی تو جو بچایا ہے نا انہیں پیسوٹس کو یہ نوما نجاز کی ایکٹنگ ہے بچایا ہے otherwise بار ڈریک تو شروع میں ہمیں بسمیل سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن it's picked up for sure it's become very interesting آپ کو اب تینوں characters میں آپ بہت involved ہوگے ہیں چاروں میں موسا بھی ہے and دیکھیں یہاں پہ ہے کہ بہت اچھے example ہے کوئی چیز ہمیں شاید سمجھنا ہے لیکن audience کو سمجھ جا رہی ہے بسمیل is a classic example of that from day one the audience liked بسمیل اور popular ڈراما پہلے دن سے یہ شروع میں تھا اور اب اور زیادہ popular ہو گیا ہے ہمیں so it doesn't mean کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ آیا ہے audience پہ اسی level پہ ہمارے ساتھ so that's one thing i learned from this sort of play i mean اب یہاں پہ کہانی جس موڑ پہ آکے کھڑی ہوگی نا ایک interest ہے کہ آگے یہ لوگ کیسے react کریں گے to each other's behavior because اب تو ٹی ٹی تو کہہ رہا ہے سب دفاہ ہو جائے مجھے تو پرواہی نہیں اب تو ٹی ٹی نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی بکایا جو زندگی ہے میں نے محسومہ کے ساتھ گزارنی ہے اب ریہام کو سوچنا پڑے گا کہ رہنا ہے نہیں رہنا یا پھر کام کرنا ہے کیا کرنا ہے what 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 she wants to do in this situation اس سے پہلے ریہام پاور پوزیشن میں تھی but now she's not she's compromised so the tables have turned so it's become a very interesting drama now and i think people have done a very good job also so i'll give it a two my issue is جو ابھی آپ لوگ discuss کر رہے تھے کہ سویرہ کو جب آپ نے اتنا ایک strong عورت دکھایا ہے وہ ایک دم سے اتنی ویک کیوں ہو گئی ہے یہ میرا بھی ہے یہ ایک پرولم ہے but Adiga جی نے کہا بیٹے کی شادی ہونے والی وہ کہہ لیے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن she can still my compromise کھٹی ہے بیٹے کی the thing is you can still be strong in the same house don't talk to him why do you keep talking to him if he is coming to you you say i have nothing to say to you just jis سے بھی بات کرنے کر i don't want to talk exactly you know there is so many ways of showing your بھئی ٹھیک ہے تم نے جانا she should say ماسومہ سے پوچھ لو you know literally that's what she should be saying to him so i find that that part میں نے جی آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں because اس نے بات چیت شروع کی تھی جب وہ ڈائنگ تیبل بیٹے کہتا ہے i think ناشتی کی تیبل کہ میں طلاق دے رہا ہوں اس سے بات کرنے شروع کی تھی جب اسے پتا چلا نہیں دے تو بات چیت بند کر دے کچھ تو پروٹیس کچھ اس کا ہونا چاہیے اچھا اور بیٹا جو ہے وہ بس obsessed ہے بیٹے کا تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اممہ کو پچھ پچھ کرنا اور باپ کو گالیا لے نہیں ایک اور گام بھی ہے گاڑی ٹھوکنا گاڑی ٹھوکنا so i feel that وہ بھی character مجھے لگ رہا ہے کہ it's basically going nowhere but نہیں یہ تو پھر چلو ایک فیمیلی کیسا ہے مجھے اسد اس کی میرے کریکٹر سمجھتا ہے اسد نہیں سمجھتا ہے بچارہ وہ بان بنانے کے لیے وہ بکوز i have a feeling کہ وہ اس کو اب again she's going to pay a lot of attention to him اور اس کو چھوڑ دے گی اور وہاں ہی رڑکا کچھ کرے گا مجھے لگتا ہے کچھ کب کرے گا کتنی اپیسوڈ ہو گئی ہیں 23 24 last tak ہے مارجن last episode don't give up so you know یہ جو these are all interesting characters بیٹے کا بھی interesting character ہے کیا کہتے اس کا اسد کا بھی بہت interesting they don't take it anywhere کہیں لے جان ہی رہے so for me it was a shock face okay جی زنجبیر اسمشان i told you this drama was not made for me i'm not really ڈرامے میں گیپ تو آیا ہے اسد کے بال دیکھو گا اسے لمبے ہو گیا دوسرا ڈراما شروع ہو گیا اس کا پیارے بناتے ہیں اسد اسے بال جی مامی آتے ہیں رائٹر کی طرف تو رائٹر نے بڑی پیاری پیاری جو ہے زنجیبیل نے نائنے لکھی ہیں جس میں ایک حریم کی لائن ہے کہ یہ جو میڈ ایج کے مرد ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ ان کے بس میں کی ہوئی جوان عورت کھونا جائے مامی نے اس کے بعد کوئی کہا مرد جو ہوتا ہے وہ اونٹ کی ٹانگ کی طرح ہوتا ہے مرد جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس ایک مرد کا نیا ڈسکرپشن ہوتی ہے ہر بات وہ یہی بتا رہی ہوتی ہیں جب نوانہ ہے نوانی جاز کس طرح ہم میسیج پہ بات کر رہے اس کے سامنے جیسی بی وی انٹر ہوتی ہے وہ وائس نوٹ اپنا اوپن کر دیتا کہ سنیں کہ ماسومہ سے میری بات ہو رہی اور پھر اس سے بات بھی کر رہا اس حد تک وہ بدگ گیا ہے اچھا گھر میں شادی کیوں ہو رہی ہے شادی دلے ہو جانی چاہیے تھی کوئی شادی کا محول ہی نہیں ہے یہ میرا سبار نہیں چاہرے نہیں شادی ہونی نہیں چاہیے موسی ریڈی ہے مام کتنی ٹینشن بیس تھی ان کو شادی 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 نہیں وہ ان کی زندگی کا واحد ایک ہی مقصد ہے جینے کی تمنہ شادی آپ نے دیکھ رہا ہے شروع سے بات ہی کیا بیس تھی ہو نہیں ہے کدھر جانا ہے ہنیمون کا ہوگا سامان لے لیا شاپنگ کر لیا لیکن حالات نہیں ہے یہ جو حالات ہیں شادی دلے ہو جانی بہت شادی دلتا ہے شادی دلتا ہے سامان لے شادی دلتا ہے آتیقا جی سامان لے تجرب روز ڈی تی کام بہت شادی دلتا ہے تافکیر نومان نے بہت چیزیں خود ڈالی ہیں اس نے اس کے حدود قدمی سے مجھے گا کہ وہ اس مجھے رہیکی ہے اس میں آپ کیا ہے کہ کہ میں ہے میں اس کی تو پیپر پہ کیا تھا اور اس نے اٹھا کیا مل بہا دالا ہے خود اسے ہوگا جیس جنگ دوروں میں مجھے گا جو خود بھی شکست کرنیم تو اس نے جن جب اسے مجھے گئی زینجبیل جن جب بھی اچھا اچھا مرینہ تعالی رایٹنگ کے نمبر سنجابیر آسیم شاہ کے ساتھ سنجابیر آسیم شاہ کے ساتھ سنجابیر آسیم شاہ کے ساتھ those flowers so fresh I'm enjoying too much so I will give him a 7 7, very good job Audiences جلتے ہیں جی, total vote جو cast ہوئے ہیں 22,200 اور احسن تالش کا حصہ میں 2,034 9% متنے ہیں 0.9 رائٹنگ زیادر ڈریکشن کو نمبر ملے ہیں اب بات کر لی جائے حریم فاروق I'll give her an 8 8 مجھے پتہ شروع میں تو مجھے حظم نہیں ہو رہی تھی حریم اس رول میں کیوں حظم نہیں ہو رہی تھی حظم میں تو کہتے کہ اس کے لئے کوئی نہیں کر سکتا 1,2,3,4 episodes I wasn't buying into it but now she's really grown into the character but she's looking lovely anyway I'm going to give her a 9 9 یہ چیز ماتی کھا 8 8 8 بیٹے کو نہیں باپ کو تارگیٹ کرو ہمجھ گئے ہمیں بیٹے کو چھوڑو باپ کو دیکھو اس نے بیٹے کی وہ دیکھ لی نا نیت گرل فرینڈ کے ساتھ total vote جو کاسٹ ہوئے ہیں female category میں 24,200 ہوئے ہیں اور بسمیل سے حریم فاروق کے سامے آئے ہیں 1,217 5% منتے ہیں 0.5 ان کو ملے ہیں اب بات کر لی جائے نیشنل شوگر ڈیڈی نومان ایجاز sیںیڈی نامن ایجاز که درند ڈیڈی کسیل 9 9 ہے اتikte Noemann well done you are my 10 today 10 فاہ ان کی لئے گا ایک special یہ 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 خاص مہینہ جی میں عجی دیگری 9 مجھے لگا رہا ہے یہاں کے نام پے سکوٹر آنیا آدیوس کی طرف chلتے ہیں جی ٹوٹل ووٹ جو کارس 25000 500 ووہ Noemann اجاز قیسے میں آیا 1 950 پرسنٹ بنتے ہیں 0.8 ان کو ملے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ریزلٹس کے آنے والے ہیں ورنکر تو ہمیں پتہ ہی ہے فیپ، فوڈ، ثرڈ اور سیکنڈ پر کون سا رہے گا وہ جانتے ہیں اس شارٹ پیس کے بعد ویلکم بیک تو آپ وہاں پر جا کے آپ کو وہ امیج نظر آ جائے گا اس کے نیچے سب ایکٹرز کے آگے ان کے نمبرز لکھے ہوں گے تو آپ ان کے نام نہیں لکھیں وہ جو نمبر آگے لکھا ہے وہ آپ نے کمیٹ سیکشن میں لکھنا ہے ایسے ہی آپ نے انسٹا پہ بھی کرنا ہے اور فیس بک پہ بھی کرنا ہے اور جناب یہ آپ دیکھ رہوں گے مجھ ساتھ یہ ایوارڈ رکھا ہوا ہے یہ سال کا وہ وقت آیا جاتا ہے جب یہ ایوارڈ جانا شروع ہو جائیں گے یعنی سیکنڈ ڈراما آئیکن ایوارڈ اس دفعہ ہمارے ہوں گے تو اس کی تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے چل رہی ہیں اور آپ کے ذہنوں کے انٹرسٹنگ آئیڈیاز ہوں تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے منفرد بنا سکتے ہیں اپنے اس ایوارڈ شو کو کیونکہ دیسمبر میں وہ ایوارڈ شو ہونے والے ہیں جسے سال بھر بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہیں درامو نے ایکٹرز نے رائٹرز نے دریکٹرز نے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا تو جی اب چلتے ہیں اس طرف جس کے لیے پورا یہ ہنگامہ برپا تھا یعنی کہ ریزرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ رائٹرز کی کیٹیگری میں کون بازی لکھی گیا ہے پھر پوزیشن بہن جی خلیل اور رحمان کمر سن میرے دل سے اور گیسے میں آئے ہیں نائنٹین پوائنٹس پورت پوزیشن بہن جی مقابلہ ہے جفا میں یایا میں اور کبھی میں کبھی تم میں تھرڈ پوزیشن پہ ہیں سائرہ رزا ڈراما سیریل یایا سے 23.2 اچھے نمبرز ملے ان کو مقابلہ ہے سمیرا فضل اور فرد اشتیاق صاحبہ میں سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں سمیرا فضل 25.8 ویدہ کرار پائیں ہیں فرد اشتیاق صاحبہ 32.8 لے کے ناسٹ اپیسوڈ سے آئی تینک تھرو آؤٹ یہ وینر رہی ہیں سوائے ایک دو دفعہ جب ہم نے زرد پتوں کے بنگو کیا تھا مجھے صاحبہ فریدین سے بازی لے کے تھے اذر وائز فرد اشتیاق صاحبہ غیر متنازر طور پر وینر رہی ہیں ان تین مہینوں میں اب بات کر دیا ہے ڈریکشن کی اور نومنیشنز ہمارے سامنے 5th position پہیں جی حسیب حسن ڈراما سیریل سن میرے دل سے ان کو ملے ہیں 20.9 4th position پہیں شہر ازاد شیخ ڈراما سیریل یہیہ سیون کے حصے میں 21.7 مقابلہ ہے دانش نواز احسن تالش اور بدر محمود میں 3rd position پہیں جی احسن تالش ڈراما سیریل بسمل سے 22.9 اور دانش نواز اور بدر محمود مقابل ہیں دانش نواز 2nd نمبر پہیں 24.6 لے کے اور وینر قرار پائیں ایک دفعہ پھر بدر محمود 33.4 ہم بہت افسر گئے ہیں کہ ہم لاس اپیسوڈ ہم نے کی کبھی میں کبھی تم کی یہ ڈراما چل رہا تھا تو بڑا مزہ آ رہا تھا خیر یہ ڈراما تو ختم ہو رہا ہے لیکن آگے بہت اچھے ڈرامے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اب بات کر دی جائے female actor of the week کے نومنیشن ہمارے سامنے ہیں 5th position پہ ہیں سن میرے دل سے مایا علی اور ان کے حصے میں آئے ہیں 23.1 4th position پہ بسمل سے حریم فاروق ہے ان کے حصے میں ہیں 25.5 مقابلہ ہیں مدیہ امام ماورہ حسین اور حانیہ آمیر میں 3rd position پہ ہیں مدیہ امام ڈراما سیریل یاہیہ سے ان کو ملے ہیں 25.8 بہت اچھے نمبر ملے ہیں ایک دفعہ پھر سے مدے مقابل ہیں ماورہ حسین اور حانیہ آمیر 2nd position پہ ہیں ماورہ حسین ان کو ملے ہیں 31.5 ورہاں قرار پائی ہیں حانیہ آمیر 32.8 پھر جینہ آبازی لے کے اس دفعہ پھر مقابلہ بہت سکتا صرف آرڈیس کی ووٹنگ پہ فیصلہ ہوا ہے ادھوائی ججی سے دونوں کو دس دس نمبر دیئے تھے اب بات کر لی جائے میل ایکٹر و دا وی کے نومنیشنز ہمارے سامنے ہیں 5th position پہ ہیں بہاج علی سن میرے دل سن ان کے حصے میں آئے ہیں 19.1 4th position پہ ہیں عثمان مختار اور ان کے حصے میں ہیں 23.7 3rd position پہ ہیں خوشال خان ڈراما سیریل یاہیا سن کو ملے ہیں 26.6 بہت اچھے نمبر ملے ہیں مقابلہ ہے فہد مصطفہ اور نومان اجاز میں 2nd position پہ ہیں نومان اجاز ڈراما سیریل بسمیل سے 28.8 اور وینر قرار پائے ہیں فہد مصطفہ 32.8 لے کے بہت بہت مبارکو فہد مصطفہ اور لازٹ ٹائم وینر قرار پائے ہیں کبھی میں کبھی تم سے ڈراما ختم ہو چکا ہے دیکھتے ہیں جائے ڈراما آف دہ ویک کیوں نومنشان ہمارے سامنے 3rd position پہ ہے سن میرے دل 82.1 ملے ہیں 4th position پہ ہے یایہ 97.3 بہت اچھے نمبر ملے ہیں ابھی ڈرامے کا سٹارٹ ہے لیکن نمبر بہت اچھے ہیں ٹرڈ پوزیشن پہ ہے جی ڈراما سیریل بسمل نائنٹی نائن پوائنٹ نائن مقابلہ ہے جفا اور کبھی میں کبھی تم میں سیکنڈ ہے جفا اور اس کے اسے میں آئے ہیں 105.6 اور ونہ قرار پایا کبھی میں کبھی تم 131.8 لاسٹ اپیسوڈ بھی بازی لے کے جیسے گراما شروع سے چرنا تھا انگ تک وہی تسلسل برقرار رکھا کبھی میں کبھی تم نے ویلڈن ٹیم کبھی میں کبھی تم ہم آپ کو بہت مس کریں گے چو جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور شکلیں تھک چکی ہیں کمارا کڑ گئی ہے صرف اگر کوئی حشاش پشاشی تو تیگا جی ہیں لیکن مر جو ہوتا ہے نا وہ اس ٹروفی کی طرح جن میں بیویوں کی تین ستارے لگ سکتے ہیں ہاں بھائی تو جی اس ٹروفی بات کرنی چاہے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہو کہ ہم اپنی وارٹ شو کیسے منفرک بنا سکتے ہیں میں ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور منڈے سے لے کے فرائیڈے تک ہمارے انکٹ روجن آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور آپ دیکھیں اور بیل آئیکون دبا دیں پیج کو فالو کر لیں تو سب چیزیں آپ کے سامنے خود با خود آجی نوٹیٹکیشنز بھی آ جائیں گے آپ کے پاس اسی کے ساتھ ہی مرینہ خان، حتیقہ خان، نادیہ خان اور ان تین خانوں کے ساتھ مکرم کلیم کو دیجئے اجازت دیکھیں نہ بھولیے گا اگلی ہفتے کا ہمارا کیا ڈراما ہے